دیکھئے کنگنا راناوت پاگل ہو چکی ہے اور جب آدمی پاگل ہو جاتا ہے تو اس کی باتوں کو سیریس نہیں لیا جاتا کہ وہ چلو ٹھیک ہے تمہارا پسطن کسی سے پرابلم ہے تو ٹھیک ہے مطلب تم ایک ایسی لیڈی جنہوں نے ہر آندولن میں اپنا کھون دیا ہے اپنا وہاں پہ پریزن دیا ہے جو کھیتی کرتی جو اکیلی جو جو عورتوں کے لیے ایک ایک اگزامپل ہے ایک ادھارن ہے ان کو اس طرح سے کرٹیسائز کرنا مطلب یا تو یہ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یا تو کام نہ ملنے سے یا بمبئی سے چلے جانے کے وجہ سے کنگنا پاگل ہو چکی ہے بمبئی سے جو جاتا ہے وہ پاگل ہوئی جاتا ہے کیونکہ جو بمبئی میں ملتا ہے جو ممبئی میں ملتا ہے جو مہاراست میں ملتا ہے وہ اور کئی مل نہیں سکتا اور پلس دلجیت نے اس کو اچھا جواب دیا میں بہت خوش ہوں دلجیت پا جی یور ایک نمبر اور کنگنا سے میں کہوں گا کہ یار کنگنا تھوڑا ہیر سٹریٹننگ کروال ہو تو تھوڑا دماغ سیدھا ہو جائے گا تمہارا جیسے تمہارے بال کرلی ہوتے جا رہے ویسا تمہارا دماغ بھی گھوم چکا ہے جلے بھی کی طرح کیا کر رہی ہو تم کیوں کر رہی ہو یار پیپلی اسٹو رسپیکٹ یو رسپیکٹ یور ورک آئی وز یور فین کنگنا آئیسٹو لبیو سو ماچ که سارے ہیرو کے سامنے ایک ہیروین کھڑی ہے تم بلن نکلی یار کنگنا ہاں کانٹرک کلر میرا ابھی آرہا ہے ایم ایکس پیر پہ زی پہ آرہا ہے تین پلیٹ فارم پہ آ رہا ہے ہم بیری ہیپی اور پنکش اس کے پروڈیوسر ہے اور ساجے نگروال اس کے ڈریکٹر ہے اور مجھے لگتا ہے کانٹراک کلر ایک چینج آور ہے جو مجھے بہت اچھا لگا کہ سٹوری بتاؤں گا نہیں لیکن تم دیکھنا کہ کیسے آج کل کی لڑکیاں دھوکہ دیتی ہے اور دل توٹ جانے کے بعد آواز نہیں آتی چننی بابو بس اندھیرہ سا اچھا جاتا ہے اور چاروں طرف خون ہی خون دکھائی دیتا ہے سر بولی وڈ کو جوڑا جا رہا ہے یا بولی وڈ کو ہمیشہ سے جوڑا گیا ہے ہر چیز سے کچھ ہوتا ہے تو بولی وڈ میں کچھ وہاں کسی کی گائے چوری ہو جاتی تو بولی وڈ کسی کا کچھ ہو جاتا ہے تو بولی وڈ کو نہیں تارگیٹ کروگے تو نیوز کیسے بنے گی لوگ دیکھیں گے کیسے پھر آپ بطائیے کہ آپ کا بھی کیسے چلے گا کام اگر جب تک ریہا نہیں ہے جب تک سوسان نہیں ہے اب آپ کسان کے گھر تو باہر کھڑے نہیں رہیں گے ہے کی نہیں تو پھر سمجھئی نا یار کسان اس دیش کی ریڈ کی اڈی ہے اور کسانوں کے ساتھ اس طرح سے ظلم ہونا یہ سب سے بڑی جاتی ہے مطبع اب تو حد ہو چکی ہے بٹ آئیم سٹینڈنگ وڈ کسان جوان آلویس